موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں لائف 34 نیوز فلم ابھی نے اتری سناکشی سنہ نے دھوکہ دڑی کی مخدمے میں مرادوات پہنچ کر اپنا بیان درش کر آیا جہاں چھتی کاری کے سامنے بیان درش کرنے کے بعد اترا خند روانہ ہو گئی آروپ ہے کہ سناکشی سنہ نے ایک ایونٹ کے لیے 47 لاکھ کا بھکتان لینے کے بعد کارکرم میں پرفارم کرنے سے منع کر دیا کارکرم رد ہونے کے بعد آئے جگو نے ایونٹ منیجر پرموش شرما سے روپے واپس کرنے کا دواب بنایا تب پرموش شرما نے پولس میں شکایت درش کر آئی اور اب اس معاملے میں سناکشی سنہ کے بیان درش ہوئے ہیں ایس پر لاو سناکشی جی بہت ہی لاو آبائیڈنگ سیٹیزن ہے بہت عزت ہے لاو انفورسنگ ایجنسیز کے لیے پولیس آثورٹیز کے لیے اور ہمارے دیش کے کانون اور کانون کی سسٹم کے لیے بہت ان کے رسپیکٹ ہے تو ایس پر پروسیجی ایس سیکشن 161 سی ایر بی سی میں ان کا سٹیٹمنٹ درش ہونا کو بھی اس کے پاس ضروری ہوتا ہے تو اس کے تحت ہوئے آم آئیں اور انہوں نے اپنی جو باتیں ہیں انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں جواب دیتی ہے اور پتہ آیا ہے کہ یہ کانڈریکٹ ہے سیویل کانڈریکٹ ہے انڈین کانڈریکٹ 1872 کے تحت سائن کیا ہوا ہے دونوں سائٹ نے سائن کیا ہوا ہے اب وہ انڈین کانڈریکٹ 1872 میں جو سیویل میٹر ہوتا ہے اس کے اندر اگر ڈسکیوٹ ہوتا ہے تو وہ سیویل ڈسکیوٹ کہلاتا ہے وہ کرائیم یا کرمینل ایٹ میں نہیں آتا ہے ڈسکیوٹ میں نہیں آتا ہے تو انہوں نے اپنے سارے جواب دیئے کہ انہوں نے اولنگن کیا اس کانڈریکٹ کا اور اس کانڈریکٹ کے ٹرمز اور کنڈیشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے اگر ٹرمز اور کنڈیشن کا اولنگن ہوگا کسی بھی ایک کا تو اس کو ٹرمینٹ سمجھا جائے گا اور ختم ہو جائے گا اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ all matters pertaining to this any disputes pertaining to this contract will be handled and dealt with by the Honorable Courts of Mumbai exclusively تو یہ Mumbai یونیدکشن کا مام گا ہے اگر ان کو 7 disputes بھی فائل کرنا ہے اگر he cannot file anywhere else excepting Mumbai بھی لیا کہتا ہے کہ آپ نے بیاندرج کرائی یہاں سے مرد آباد آئیے ایسے بھی جاتا بیٹ آنک بھی جائے اچھا اس سے پہلے جب آپ گئے تھے موموری گئے تھے تو اس میں بیاندرج ہو پائی تھے دو لوگ بیاندرج ہو پائی تھے بھاہر کی بھاہر کی سوناکشی کے بیاندرج نہیں ہے سوناکشی اور مالگ کا پنجابی اور ابھی سکھ سناکین کے نہیں ہو پائی دو کے بھی درس پر کس کس کیا ہوئے تھے دو لوگوں کے نام پر ہے دن کے دو کے بیاندرج ہو پہلے ہو پہتے ہیں دو کے ہوئے تھے ابھی سکھ سنا بچے ہیں ابھی سکھ سناکو نوٹی پیجا ہے موردباد کے کٹگھر تھانے شیطر اس سے دخبار فیکٹری کے پاس دو پکشوں کے بھی جمکر بوال ہوا آروپ ہے کہ عمران نام کی ایوک نے دبنگوں کو گھر کے باہر کھڑے ہونے سے منع کیا تو اس کی جمکر پٹائی کر دی کسی شخص نے پوری ہٹنا کا ویڈیو بھی بنا لیا اس جھڑپ میں ایک پکش کے تین لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں پورا ماملہ کٹگھر تھانے شیطر کا بتایا جا رہا ہے باندھا محلے چکہ سالے میں تینا سی ایم ایس کا نکمہ پن دیکھنے کو ملا بیبیرو شیطر سے نابالی گریپ پرتا کا میڈیکل کرانے آئے پولس کی ٹیم کو انہوں نے اسپطال سے بھگا دیا آروپ ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ میڈیکل نہیں کریں گی جسے کرانا ہو کرالے جبکہ نابالی گریپ پرتا کا میڈیکل بینے کسی لاپرواہی کے ہونا چاہیے سی ایم او سے بات کی گئی تو وہ بھی پورے مسئلے سے انجان بنے رہے سی ایم او سے بہت کی گئی تو ہم نہیں سا بتا سکلے نا ہم اس کو سوچنا دے دی جا رہے ہم پڑھے آدمی ہم کسی جانسے بھی نہیں ہیں لے کر کے آئے ہیں سی دار لے کر کے وہاں سے آ کر کے سکرم ٹھوٹ بھی آر کہتے کیاں سے ریفرد دے دی یہاں چلو کر دکل نہیں ہوگا بھاگ جا ہر نہیں ہے ایک بابیرو شیطر سے ایک بچی ریفر ہو کے آئی تھی اس کا ڈاکٹر پر شاکیا ڈانا کا سی ایم ایس میلہ سے میری بارتہ بھی تو انہوں نے بتایا کہ اس کو بیدبط طریقے سے دیکھا گیا تھا لیکن ڈاکٹر جو ڈوٹی پر تھی ایک ڈاکٹر ایپسینچہ لائی ہے دوسری ڈاکٹر ڈوٹی کرنے کے پر چلی گئی تو آج انہوں کو آف ہونے کے کاراں بہت چکستگی پریچھا نہیں ہوپایا اس وجہ سے اچھے کو دیکھنے کے اپراں تنہوں نے چترکوٹ کے لیے سندر بید کر دیا گیا ہے ڈاکٹی پر چل کے لیے جیسے ہی دوسری ڈاکٹر آ جاتے ہیں کام پر تو سامانی ڈاکٹر پھر سے کام کرنے لے دے گی وہ آبی سے ایسی کوئی دکھت ریفر والی نہیں ہوگا نہیں یہ بڑا سینسٹیل میٹر ہے اس میں ترہاں کام ہونا چاہیے لیکن ڈاکٹر چھوٹی پر ہونے کے کاراں یہ ریفر کیا گیا ہے ابھیش میں ایک دو دن میں ایسے ہی آ جائے گی دوسری تو یہ کام سوچار روپ سے چلے گی نہیں ایسا تو کوئی سنیانوہ نہیں ہے ایسا کچھ میری سنیانوہ نہیں ہے گروہوار کو پورے دیش میں سوعتندرتہ دیوست دھوم دھام سے منائے گیا ایسی کی چلتے باندھا میں سوعتندرتہ دیوست کی دھوم دیکھنے کو ملی جلادیگاری نے اپنے کاریالے میں دھوجہ روہن کیا وہیں پولیس سادکشک نے نیوی پولس لائن میں جھنڈا فیرہایا جلادیگاری نے سوعتندرتہ سنگرام سنانی کو سمبانت کر ان کو برکش پھیٹ کیا اور برکشار اوپن کیلئے سبی کو جاگرو کیا جلے کے سبی سرکاری اور غیر سرکاری سنسانوں میں جھنڈا روہن کیا گیا تو وہیں اسکولوں میں ترنگا فیرہا کر راشوے پر منائیا جو ابھی ہیں ہمارے سیو نگر کو آلوک ملشاہ جی کو ملا ہے کٹیس کے سلور ان کو سسکار سلی اور یو پی ہنڈر کے بھی کس کرمیوں کو یو پی ہنڈر کے مادر سپردک ملا گیا ہے کچھ جن پر رستر پہ بھی پرسنٹر پتر دیے گیا ہے جن کا پیچھنے آپ کے سامنے کیا گیا ہے اور سبی کے اوچوال بھوش کی کاملہ کرتا ہوں اور جہاں تک کہ سوعت اچھا کی بات ہے تو ہمارے چیکنگ وغیرہ اچھی ہوئی ہے اور آج بھی آج مال اور ٹرافک وغیرہ کوئی دکھت نہیں ہوگی رکشہ بندن کو بھی جان میں رکھتے ہوئے ہم لوگ اس ٹرافک کو سموٹ کر رہے ہیں کہیں کوئی دکھت نہیں ہوگی اس احسر پہ سبھی کو بھادی چھوکھان نائے دیتے ہیں اور ان کے منگل میں بھوش کی کاملہ کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ جن پت باندھا میں جو بریچ اور جل جل اور جنگل کی وجہ سے جو پریسانی ہے اس کو ٹھم بنا کر کے اس بار اس کو منا رہے ہیں کیسے ہم لوگ کیا کریں برچھا روپن کریں اور جل کا بچاؤ کریں جس سے ہماری پریسانی دور جل اور جنگل یہ کمی کے وجہ سے جو پریسانی یہاں کی جنتہ کو ہو رہی ہے اس پریسانی کو دور کرنے کا ہی ٹھم ہے اسی پہ ہم لوگوں نے سارے کارکرم آیوجت کی ہے اور اسی پہ دیواریا میں گنگا جمنی تہجیب کی مثال دیکھنے کو ملی درسلیک مدرسے کے بچوں کو ہندو لڑکیوں نے راکھی بان دی مدرسہ عربیہ پہنچ کر ہندو لڑکیوں نے جب مسلم بچوں کے راکھی بان دی تو ہر کسی کی چہرے پر مسکان آگئی مدرسے کی بچوں نے بھی اس سہ پور وقت سے سوئی کار کیا سکول اور انجمن اسلامیہ کے ان پریاسیوں کی شہر میں ہر کوئی تعریف کر رہا ہے پنجاب سرکار کی طرف سے سرکاری سکولوں کے بچوں کو پرائیوٹ سکولوں کی طرز پر سویدھائیں دینے کے مقصد سے انہیں سمارٹ سکولوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے اسی کے پہلے پڑاؤں میں سرحدی زلے گرداسپور میں پچیس سکولوں کو سمارٹ سکول بنایا جا رہا ہے جس کی جانکاری کیابنٹ منتری ارونہ چودری نے دی انہوں نے گرداسپور کے گاؤں شیخوپورہ میں سرکاری سکول کو سمارٹ سکول بنانے کا آغاز کیا اس موقع پر ان کے ساتھ ڈی سی گرداسپور دلہ شکشہ افسر اور انہیں سرکاری عدیقاری موجود رہے پرائیویٹ سکولوں نے مقابلے چلے کے آئیے انہوں نے ساریاں فیسلٹیاں دے جڑیاں کے انہوں نے سکولوں نے چاہی دیا نے تاکہ ساڑے بچے بھی ہر فیلد دے بچ ترقی کرن اور جو انہوں نے فیسلٹیز مل سکتی آنے واد تو واد اوہ اسی انہوں نے پروائیڈ کریے ساردہ زلے گرداسپور دے بچ وی ہائر سیکنڈری سکول اور پانچ سینئر سیکنڈری سکول دیرہ بابا نانک بارڈر پر شکار معاشیہ میں بی ایس ایف کی دسمی بٹالین ان کے جوانوں کو بٹالہ کے ڈی ای وی اسکول کی شہترہیں راکھی باندھ نے پہنچیں اکثر جوانوں کو ان کی بہنوں دورہ بھیجی گئی راکھییں دیر سے ملتی ہیں ایسے میں شہترہوں نے جوانوں کو راکھی باندھ کر انہیں اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیا وہیں اسکول کی شہترہوں کی طرف سے رنگرنگ کارکرم پیش کیے گئے بٹیالہ ریلویس ٹیشن کے پاس الگ الگ سنگٹھونوں نے دھرنا پرزشن کیا پنجاب سرکار کے خلاف آئی جو دھرنے میں یو ٹی آئی کرمچاری یونین سمیت آشا ورکر اور چترشینی کرمچاری شامل ہوئے سبھی نے ایک سر میں بقایا راشی کے بھکتان سمیت آئی ستھائی کرمچاری کو استھائی کرنے کی مانگ اٹھائی ہے دلی کے پراشین رویداس مندر کو کیندری ایجنسیوں کے مادہم سے گرانے کے بعد سے جائے گا دلی سماج کے لوگوں کا کہنا ہے کہ مہاپورشوں کے سمارک سرکشت نہیں ہے تو آم جنتہ کیسے سرکشت ہے مندر گرانے ایک جگنے اپراد ہے اور اسے سنتر رویداس کے کروڑ ششیوں اور شردھالوں کی بھاوناوں کا اپمان ہوا ہے 20 اگست 2019 کو منگلوار کو صبح 9 بجے سے وہاں بیٹگر چوک پری کٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے وہاں پر دھرنا دے کر اور جب ہماری سٹیندھ پوری ہو جائے گی وشال ایک جلوس کی سکل میں شانتی پوری ہے ہم پرشاسن کے خلاف اور جن لوگوں نے شاجیس کر کے اس کو گرائے ہیں ان کے خلاف نارے باجی کرتے ہوئے ہم SDM صاحب کے مادیم سے ماننیہ مہامہی مراشت پتی جی ماننیہ پردان منتری جی اور چیئرمن SCST کمیشن اور کیبینٹ منتری سماجی کنیائی دیکاردیتہ منترالے اور ماننیہ مہامہیم راجے پال اور ماننیہ مکہ منتری حریانہ سرکار کو ہم ایک گیاپن دیں گے اور ہماری یہ مانگ ہے جب تک ہم چین سے نہیں بیٹھے گا دلی سماج پورے دیش کا تب تک ہمارے مندر کو جو بھی دیوار یا مندر کو توڑا گیا اس کو ویسے گیا ویسے اسے بھی اچھے آلات میں نہ بڑے آ جائے اور آگے سے یہ سنکلپ لیا جائے کہ کوئی بھی دھارمک ستھل ہے چاہے وہ گروہ ویداش جی مہاراج کیا چاہے کسی سنت کیا چاہے کسی بھوڑے کا مندر ہے چاہے ہنمان کا مندر ہے کوئی بھی مندر ہمیں کوئی بھی دھارمک ستھل کو ایسے توڑنے کے انمتی کسی کو نہیں دینی چاہیے اور جو لوگ اس میں سنلیپتے ہیں ان کے خلاف آپ ایسی ایسٹی ہر لوگ لگا کر چاہے کوئی ادھیکاری ہے چاہے کوئی مندری ہے چاہے کوئی سرکار ہے اگر کوئی سٹیٹ گورمیٹ ہے تو میں انروض کروں گا کندر سرکار سے کہ اس کو برکاست کیا جائے تاکہ بھویشہ میں ایسی کوئی بھی کوتائی کرنے کی جورت نہ کریں آپ دیکھ رہے ہیں لائپ 34 نیوز